اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں جس روم کا ریویو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اس کا نام می یو آئی وین 13.0.6 سٹیبل ہے اور یہ گلوبل فرمویر کے اوپر بیسٹ ہے اور یہاں پہ آپ اس کی آل سپیس میں اگر جائیں تو پوکو ایف تھری کے اوپر میں نے یہ انسٹال کیا ہوا ہے انڈروائی وزن ٹویل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ می یو آئی 13.0.6 سٹیبل 13.0.6.0 اس کے ایچ ایمائی ایکس یعنی کہ یہ آپ کا گلوبل فرمویر ہے اور اس کا جو کرنل ورچن ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹاک می یو آئی کے اوپر بیسٹ ہے 4.19.157 پرف ہے اور باقی کی ایک سرائیفکیشن اور اس کے فیچر بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں بھی یہ بتاؤں کہ اس روم کے اندر بہت زیادہ اپٹیمائزیشن اور کسٹمائزیشن ہے جو کہ میں ویڈیو میں آگے جاگے آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرنس آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لیکشیر اور سبسکرائز ضرور کیجئے گا ساتھ می بیل کی آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سار ریٹے پورٹکس آپ کو ایک کی چینل کے ایک کی پیچ کے اوپ کرتے ہیں تو سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس میائی کے اکاؤنٹ میں سائن ان کی اپشن موجود ہے یہاں سے آپ میائی اکاؤنٹ کے اندر سائن ان کر سکتے ہیں اباؤٹ فون میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور سیکیورٹی سٹیٹس جو ہے وہ آپ کو فرسٹ نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا یہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد سیم کارڈ ایڈ موبائل نیٹورکس ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وی او ایل ٹی کی سپورٹ یہاں پر موجود ہے جس کو آپ آن آف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگ میں اگر ہم جائیں تو یہاں پہ بھی آپ کو وی او ایل ٹی کی سپورٹ نظر آ جائے گی لیکن یہاں پہ آپ کے کسی قسم کی فائی جی وغیرے کی سپورٹ یہاں پر نظر نہیں آتی وہ بھی نیٹورک میں ہم اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس فائف جی کی بھی سپورٹ آپ کو نظر آ جائے گی تو یہ تو ہو گئی نیٹورک کیcam اس کے بعد وائی فائی کی سیکٹنگ پرمیں وائی فائی اسسٹنٹ ملے گا آپ کو یہاں پر ڭی ٹوٹ اور اس کو اگر آپ آن ہے تو آف کر لیا کریں اسے بیٹی آپ کی بہت زیادہ بچ جائے گی اس کے بعد ائرپلین موڈ پرائیوی ڈین ایس ڈیٹا یوسیج وائرلیس اور باقی بھی سارے فیچر میں ہوئی سٹاک کے ہیں اس کے بعد فرینڈز وال پیپر پنسلائزیشن میں جائیں تو یہاں پہ وال پیپر کچھ آپ کو اس طرح ملے گا یہ جو ہے وہی لاک سکرین آپ کو جو آلویز اون ڈسپلی ہے اس پہ ملے گا لاک سکرین ملے گا اور ساتھ میں آپ کی ہوم سکرین اس طرح ملے گی آلویز اون ڈسپلی آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گا اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ تھیم ایپ میں جا کے بھی یہاں سے باقی جو مزید آلویز اون ڈسپلی ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیچے آپ کو رنگ ٹون نوٹفیکشن علارم اور ایفیکٹس اور فونٹس اور تھیمز ملے گی تھیمز میں آکے اگر آپ فائنڈ مور میں جائیں اور مائی اکاؤنڈ میں جائیں تو یہاں پہ آپ کو تھیمز کے اندر ایمپورٹ کے اوکشن ملے گی جس کے ذریعے فرینڈز آپ تھرڈ پارٹی تھیم جو ہے اس کو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو تھرڈ پارٹی تھیم کی سپورٹ بھی مل جائے گی اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا فیچر ہے وہ یہاں پر آپ کو آلویز اون ڈسپلی کا اور نیچے ڈسپلی کا ملے گا آپ کو آلویز اون ڈسپلی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے فرینڈز یہاں پہ آپ کو جو بھی فیچر ملتے ہیں ڈبل ٹیپ ٹو ویک انٹر آف ڈس ڈیوائس ہے اور اس کے بعد گلانس آف می یو آئی یہاں پر ملے گا آپ کو اور باقی چارجنگ انیمیشن وغیرہ ملے گی ایڈوانس پاور منیو ملے گا اگر آپ اس کو ایکسٹینڈڈ پہ رکھتے ہیں فرینڈز تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایسا کچھ آپ کو پاور منیو میں ملے گا جس کے اندر ریفلین موڈ سائلنڈ موڈ ریبوٹ منیو شٹ ڈاؤن اور ریکاوری موڈ کے ساتھ آپ کو فانس بوٹ بھی یہاں پر مل جائے گا یہ آپ کو ایکسٹینڈڈ میں ملے گا ایکسپینڈ ٹاپ ڈوٹی فیشن ملے گا انڈریڈ میسیج ملے گا اپلائیٹ میسیج ملے گا اور لاؤنچ کیمرہ یہاں پہ آپ کو ملے گا اس کے بعد ڈسپلے کی بات کریں فرینڈز تو ڈسپلے میں آپ کو جو ہے وہ شیڈول ڈارک موڈ ملے گا برائیڈنس لیول ملے گا انٹی فلکر موڈ ملے گا آپ کو یہاں پہ ریڈنگ موڈ ملے گا اور اس کے بعد کلر سکیم وغیرہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ساتھ نہیں آپ کو ریفریکش ریٹ جو ہے وہی نیو یو آئی کے ساتھ ملے گا اور یہاں پہ آپ سکسٹی ڈینٹی اور وان ٹرنٹی ہزمیٹ سے کسی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اے آئی ایمیج انجن کے اندر آپ کو ملیں گی یہ والی چیزیں اور اس کے آپ آن آف کر سکتے ہیں ایمی ایم سی بھی ہے اے ای ڈی ای ڈی ای انہیسمنٹ ہے اور اے آئی ایمیج انہیسمنٹ آپ کو یہاں پہ ملے گی فون سٹنگ ہے انیمیشن ہے انٹرپولیشن وغیرہ ہے تو یہ جو فرینڈز فیچر ہے لسٹ اینیمیشن کے اندر اینیمیشن وغیرہ کی تو اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میں سکرول کرتا ہوں اوپر یا نیچے تو یہاں پہ ہمیں سٹاک جو ہے وہ ڈی فالٹ اینیمیشن ملے گی لیکن جیسے ہی میں اس کو یہاں پہ چینج کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو سٹائل ہے سکرولنگ کا وہ چینج ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انٹرپولیشن کو اگر آپ یہاں سے چینج کریں تو یہ دیکھیں اوپر یا سٹائل کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو فیلحال جو ہے وہ ڈی فالٹ پہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور پرابلم نہ ہو ری باؤنڈ منیو بھی آپ کو یہاں سے ہی مل جائے گا اس کے بعد راؤنڈ ونڈو ہے اور پائپ سائز ہے تو یہ والے فیچر آپ کو ڈسپلے میں مل جائیں گے اس کے بعد ساؤنڈ اینڈ وائبریشن ہے ساؤنڈ وائبریشن میں آپ کو میو آئی کے سٹارک والے سارے ہی فیچر مل جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو ساؤنڈ ایفیکٹس میں ڈال بائی ایٹمس کا ملے گا انہینسمنٹ اور اس کے علاوہ کوئی اور انہینسمنٹ آپ کو نہیں ملے گا یہ ہیپٹک فیڈ بیر وغیرہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی وائبریشن مل جائے گی اور بھی جو ساؤنڈ وائبریشن مل سٹارک والے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے نوٹفکیشن اور کنٹرول سنٹر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایپ نوٹفکیشن نوٹفکیشن شیڈ نوٹفکیشن ایفیکٹ اور کنٹرول سنٹر کے سٹائل کے ساتھ آپ کو ٹرن اور پریئر بھی ہے اور ڈیسیبل کارز بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو میری سٹائل کنٹرول سنٹر تھرٹین جو ہے وہ آپ آن آف کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اس کو آن کرتے ہیں تو آف کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گا اس کو آپ نیچے کو سکلور کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا اور اگر آپ اس کو آن رکھتے ہیں تو یہاں سے جب آپ کنٹرول سنٹر کو ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو لیفٹ پہ سوائب کرنے پہ باقی جو ٹائلز ہیں وہ ملیں گی سنگنیچر آئیکنز ہیں یہاں پہ اور باقی جو سٹیٹس بار ہے سٹیٹس بار میں بھی آپ کو ڈیفال سٹائل کے ساتھ ساتھ باقی بھی آپ سٹیٹس بار کو دیکھتے رہے ہیں آپ کو سٹائل یہاں پہ چینج ہوتا نظر آ جائے گا کلاک وغیرہ کو اور آئیکن جو ہے اس کے نیٹورک آئیکن وغیرہ وہاں پہ لیفٹ رائٹ اور ٹائم سیٹنگ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے یہاں پہ تو آپ کو جو سا بھی ٹیسٹ بہتر لگے آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ تو فرینز یہاں پہ اس کے کسٹمائزیشن کی بات ہو گئی باقی بھی یہاں پہ اور بھی بہت ساری کسٹمائزیشن ہے جس کو آپ یہاں سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئی سٹیٹس بار کی بات اس کے بعد فرینز جو باقی کے فیچر ہیں ان میں ہمیں یہاں پہ ہوم سکرین ملے گا ہوم سکرین سے مراد آپ کے لانچر ہے یہاں پہ سیپولا کا لانچر یوز کیا گیا ہے اور ان میں شیس پیر فاسٹ ریلیکس اور بیلنس میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں باقی بھی آپ کو فیچر مل جائیں گے جو آپ کو ہوم سکرین لی آؤٹ ملے گی وہ آپ کو فور بائی سکس سے لے کے نائنٹین بائی سکسٹین تک مل جائے گی آپ کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسی یہاں پہ سیٹنگ بہترین لگے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ورٹیکل اور ہوریزنٹل آپ کو یہاں پہ ریسنٹس بھی مل جائیں گے نیچ جو ہمارے پاس فیچر ہے فرینز وہ وال پیپر کا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ آپ کو جو سٹاک میو آئی والے وال پیپر ہے وہ ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو جو باقی وال پیپر ہے وہ بھی یہاں پہ شو جائیں گے لیکن یہاں پہ کوئی سپیسفک اس روم کا وال پیپر نہیں ہے اس کے بعد تھیمز کی بات کر لیں تو تھیمز کے بارے میں میں بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں جا کے تو تھیمز کے اندر جا کے امپورٹ کر سکتے ہیں تھرڈ پارٹی تھیم کو اور پاسور ایڈ سکیورٹی کے اندر آپ کو سکرین لاغ ملے گا فنگر پرنٹ لاغ ملے گا فیس انلاغ بھی ہاں پہ پر طریقے سے کام کر رہا ہے اور بلو ٹوٹ انلاغ بھی ملے گا یہاں پہ اور باقی کی بھی میو آئی سٹاک والی سیٹنگ پاسورٹ ایڈ سکیورٹی میں آپ کو مل جائے گی سکیورٹی ایپ بھی جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکیورٹی کی سارے فیچر یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے جو فنکشنل ہیں اور بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا پریویسی پروٹیکشن ہے یہاں پہ اور بیٹری جو ہے وہ آپ کو میو آئی سٹاک والی ملے گی ساتھ میں ہی لیفٹ پہ سوائپ کریں گے تو آپ کو اپٹیمائز چارجن جو ہے وہ یہاں پر مل جائے گی جس کو آپ آن آف کر سکتے ہیں ایپس یہاں پہ ڈیفالٹ ایپس مینجر ہوم سکرین وغیرہ یہاں پہ ملے گا ڈیول ایپ ہے پرمیشن ہے اور ایپ لوگ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو آپ کسی ایپ کو لوگ کرنا چاہے وہ بھی آپ یہاں سے لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیشنل سٹنگ ہے جس میں ڈیٹ ٹائم لینگویج انپوٹ اور ریجن وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں گیسٹر شارٹکٹس ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں کیوں کبال ہے ون ہینڈڈ موڈ ہے کلیر سپیکر ہے اور ایکسیسیبیلٹی بھی ہے پاور ایکسٹینشن منیو ہے یہاں پر جو کہ آپ کو تھری جی بھی تک ملے گا اور ڈیویلپر آپشن بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی اس کے بعد فرنس باقی گوگل ہے اکاؤنٹ اور پریویسی ہے یہ تو فرنس ہوگی اس روم کے فیچر کی بات اس کے بعد میں نے آپ کو پاور مینیو بھی دکھا دیا کچھ اس طرح سے ملے گا آپ کو اور جو والیم پینل ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کو ملے گا جس میں آپ کو چار سلائیڈر اور سائلنڈ کا اور ڈو نار ڈسٹر کا آئیکن بھی ملے گا اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ یہاں سے سلائیڈر کے ذریعے سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ بات کریں سیکیورٹی کی ایپ کی تو سیکیورٹی کی ایپ جو آپ کو یہاں پہ ملے گی اس کا ورزن میں آپ کو چیک کر رہا دیتا ہوں سیون پوائنٹ وان پوائنٹ ایٹ یہاں پہ ملے گا آپ کو اور یہاں پہ گیم ٹربو بھی مل جائے گا آپ کو گیم ٹربو کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو گیم ٹربو کچھ آپ کو اس طرح سے ملے گا اور گیم ٹربو کے اندر جو سیٹنگ ہے کچھ یوزر وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ملے گا پر فارمیس وغیرہ کا موڈ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا اور اس کے ساتھ گیم کا ڈونر ڈسٹر ملے گا ایڈیشنل سیٹنگ میں آپ کو پب جی سے ریلیٹر باقی سارے فیچر ملیں گے یہاں پہ آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں ان پیچر کوڈ ٹیچ وغیرہ کی ایڈیز وغیرہ کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو یہاں پہ ہمارے پاس سیکیورٹی کی ایپ میں آپ کو ملے گا وہ ہیڈن ایپس ہیں کہ آپ کسی بھی ایپ کو یہاں پہ ہائیڈ کر سکتے ہیں یہ بھی یوزر کے ریکویس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یوزر نے ریکویس کی تھی کہ یہ بھی کی بتانا جو ہے وہ ہمیں ضروری ہونا چاہیے تو یہ تو سیکیورٹی ایپ کی بات ہو گئی اس کے بعد اگر پلے سٹور کی بات کریں تو پلے سٹور کے اندر ہمیں یہاں پہ سیٹنگ کے اندر جو اب آؤٹ ہے یہاں پہ ہمیں پلے پروٹیکٹ سیٹیفکیشن جو ہے وہ سیٹیفائیڈ ملے گی ڈیوائیس تو آپ جو ہے وہ بینکنگ ایپس استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی فوٹوز میں اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو فوٹوز میں ہمارے پاس پکسل کی سپوفنگ ملے گی اور پکسل کی سپوفنگ کے ساتھ آپ انیمیٹڈ سٹورج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اپنے فوٹوز کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس ڈیر ایم انفو ہے اور ڈیر ایم انفو میں جو آپ کو وائیڈ وائنٹ سی ڈی ایم ملے گا وہ آپ کو لیول ون کے اوپر ملے گا اور اس کے بعد باقی بینچ مارک بغیرہ ہیں وہ میں نے رن کیے ہوئے ہیں اور تھری ڈی بینچ مارکز ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو اس کا ریزلٹ میں دکھا دیتا ہوں جو وائیڈ لائف ایکسٹریم ہے اس پہ ون ٹو ڈبل ون ہے اور وائیڈ لائف کے اوپر فوٹو ون ٹو ملے گا آپ کو اس کے علاوہ باقی جو بینچ مارک ہے گیک بینچ مارک اور سی پیو کو کلاک سپیڈ کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو پر فارمس ہے وہ آپ کو سیوینٹی نائن پرسنٹ مل رہی ہے اور میک سیمم جو ہے وہ ٹو لیک ویفٹی ون تھاوزن فائیو ہندڈر ایند ترٹی فور جی ای پی ایس ایوریج میں آپ کو ٹو لیک ٹو لیک ٹو لیک ٹو ٹو لیک ٹو اٹھ ہندہ ہندڈ ایند ایند فوٹو جی ای پی ایس ملے گا جبکہ یہاں پہ باقی جو آپ کو بینچ مارک مکھانا تھا یہ گیک بینچ مارک کا ریزلٹ ہے یہاں پہ جو کہ 975 سنگل کور کے اوپر ہے اور ملٹی کور کے اوپر 32 سے 36 ہے اور یہ بہت بہترین ریزلٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گیمنگ پرفارمنس ہے وہ بہترین ہونے والی ہے تو یہاں پہ یہ سارے فیچر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد پب جی کا جو ہے ریزلٹ یہاں پہ پب جی جو ہے وہ میں نے ایک آدھی گیم کھیلی ہے بہت زبردست طریقے سے یہاں پہ کھیلی جاتی ہے ساتھ میں ہی آپ کو گیم ٹربو بھی یہاں پہ مل جائے گا جس میں سے آپ پروفائلز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں پرفارمنس اور بیلنس کے اندر اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو وائس چینجر بھی یہاں پہ مل جائے گا جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ فنکشنل ہے تو یہاں پہ پب جی کی بات کریں تو فرینڈز پب جی جو ہے وہ بہت سمود طریقے سے کھیلی جاتی ہے کوئی لیگ نہیں ہے کوئی فریم ڈراپ یہاں پہ نہیں ملے گا اور ٹچ جو ہے وہ بہت ہی ریسپونسیو ہے یہاں پر آپ کو بہت ہی زبردست طریقے سے اور ایک بہترین ایکسپیرینس ملے گا پب جی کو کھیل لے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر گرافکس کی بات کریں یہاں پر تو سیٹنگ کے اندر اگر ہم گرافکس ایڈ آڈیو میں آئے تو یہاں پہ آپ کو سمود ایکسٹریم ملے گا یعنی کہ آپ کو نائنٹی ایف پی ایس یہاں پہ نہیں ملے گا جس کے لیے آپ کو میجس کا یا کنفیگریشن کی کوئی فائل یوز کرنی پڑے گی نائنٹی ایف پی ایس کو تو یہ تو ہو گئی فرینڈز پب جی کی بات نیکس بات کرنی ہے ہم نے کیمرے کی تو کیمرے کی ایپ کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا ورجن جو ہے وہ موڈر ورجن ہے اور موڈ 4.6.220816.0 ملے گا آپ کو اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ چیک تو کروا دیتا ہوں کیمرہ لیکن یہاں پہ میری وائس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی والیم میرا ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ کیمرے کا جو مائک ہے وہ بھی یوز کرتا ہے تو اس وجہ سے میری جو وائس ہے وہ کم ہو جائے گی اس لئے فرینڈز آپ اپنے موبائل کی یا کمپیوٹر کی والیم کو تھوڑا سا ریز کر لیں بڑھا لیں تو میری آواز آپ کو کلیر سنائی دے گی تو چلے فرینڈز کیمرے کی ایپ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ فرینڈز آپ کو لائکا کا کیمرہ ملے گا اور جو لائکا کا کیمرہ ہے اس کے ساتھ فوٹوز میں آپ کو یہاں پہ پام شٹر وائٹ شٹر وغیرہ ملے گا میکرو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو فور کے سکسٹی ایف پیس تک کی سپورٹ مل جائے گی ڈاکومنٹ پروٹیکشن بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور پرو موڈ کے اندر آپ کے پاس ایکشپوزر ویریفیکیشن جو ہے وہ مل جائے گی یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فرینڈز اگر ہم جائیں مور کے اندر تو مور کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ سلو موشن کیمرہ یہاں پہ مل جائے گا لیکن سلو موشن کیمرہ جو ہے وہ بلکل زبرد طریقے سے بھی کام کرتا ہے کوئی کریشنگ وغیرہ نہیں ہے جو کہ باقی کسی روم کے اندر ہو سکتی ہے تو یہاں پہ کیمرے کی جو اپلیکیشن ہے وہ بہت زبرد طریقے سے کام کر رہی ہے تو فرینڈز یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بلازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سارے ٹپ اور ٹکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو فور واشنگ پلیس ٹیک کیر اللہ حافظ